اس لیسن میں ہم نوز پر بھی ورک کریں گے اور گردن کے لیے بھی الگ ایک جگہ چھوڑیں گے بنائیں گے سب سے پہلے ہم فیسز موڈ میں جا کے یہ والے جو فیسز ہیں انہیں ہم سلیک کر لیتے ہیں اور انہیں ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم نے گردن کے لیے الگ سے ایکسٹروڈ ٹول کی مدد سے فیسز نکالیں گے سائیڈ بیو میں جا کے یہ جو ورٹیکس ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں انہیں ہم پہلے ایلائن کیے دیتے ہیں انہیں ایلائن کرنے کے بعد اوپر رنالے جو ورٹیکس ہیں انہیں بھی ہم اچھی طرح سے ایلائن کرتے ہیں یہ والے ورٹیکس بھی ہم ایلائن کر دیتے ہیں اسے بھی برابر کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم یہ جو ایرد گرد والے جیتنے بھی فیسز ہیں اور سوری ورٹیکس ہیں انہیں بھی اچھی طرح سے ایلائن کریں گے اپنے ٹیمپلیٹ ایمیج آن کرتے ہیں سکس کے بٹن پریس کر کے شیڈن موڈ میں جائیں گے یہاں پر دیکھیں کہ یہ والے ورٹیکس گردن کے اوپر فیٹ نہیں ہے صحیح انہیں ہم اپنے اس کٹس تک لے آتے ہیں ان کٹس تک یہ والے ورٹیکس بھی اسے بھی ہم یہاں پر لے آتے ہیں یہ والے ورٹیکس بھی ہم ایلائن کر دیں گے تاکہ بعد میں ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو یہ ساری لائن اوپر تک ہمیں ایلائن کرنے ہوگی ابھی جو ہے یہ آس پاس والے جتنے بھی ورٹیکس ہیں ہم انہیں اپنے ہیڈ پر فیٹ کرتے ہیں جو ہمارے ریفرنسی میں جائیں اس کے مطابق ہم اس کی فٹنگ کریں گے انہیں یہاں پر فیٹ کر دیں گے یہ والے یہاں پر جب تک آپ ان ریفرنس ایمیج پر اپنے اوپجیک کو فٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کو وہ شیپ نہیں ملے گی جو ہمارے ہمارے پاس ریفرنس ایمیج میں موجود ہے اس شیپ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان سارے ورٹیکس کو جو ہے اپنی ریفرنس ایمیج کے مطابق فٹنگ کرنے ہوتی ہے یہ والے ورٹیکس دیکھ لیں یہ باہر کی طرف ہیں زیادہ انہیں بھی اندر کی طرف پیے دیتے ہیں نیچے بھی لے آتے ہیں تھوڑا سا سارے ورٹیکس کو سلیک کر کے نیچے لے آتے ہیں تاکہ اے لائن بھی ہو جائیں ان کو ہم تھوڑا سا اوپر بھی کر دیتے ہیں یہ والے ورٹیکس یہ تھوڑا اندر کی طرف لے آتے ہیں تھوڑا سا معمولی سا اندر کی طرف لائے ہم نہیں اب جو ہے ہم یہاں پر ایک اور لوپ لیں گے لوپ لینے سے پہلے ہم اپنے ورٹیکس جو ہیں انہیں تھوڑا سا اوپر بھی طرف لے جاتے ہیں تاکہ یہاں پر بیچ میں اتنی جگہ رہ جائے کہ یہاں پر ہم لوپ لے سکیں لوپ ویسے بھی لے سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہی ہوگا کہ ہم گیب سب کے درمیان میں متناسب گیب دیں ان ورٹیکس کو بھی تھوڑا سا اندر کی طرف لے کے جاتے ہیں یہ والا بھی سارے ورٹیکس جو ہے ان کو تھوڑا سا اوپر کر دیا ہم نے جو ہم انزرٹ ہے لوپ ٹول کے استعمال کر کے یہاں پر ایک لوپ لیتے ہیں لوپ لینے کے بعد ہم اس کی سیٹنگ بھی کر دیں گے الائنمنٹ ٹیمپلیٹ ڈیمیج کو ہم نے ڈیسیبل کر دیا ہے ابھی جو ہے ہم ان کے الائنمنٹ کرتے ہیں یہ والا ورٹیکس تھوڑا سا پیچھے کر دیتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں اور یہ جو نئے الوپ ہم نے لیا تھا اسے بھی ہم اس سیٹ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں بار بار اسی بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ سپائیڈر ویب کی طرح اس کی ٹپالوجی سیٹ کریں یہاں پر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ہماری جو سیٹنگ ہوئی ہے وہ تقریبا سپائیڈر ویب کی طرح یہ ہوئی ہے یعنی مکڑے کے جال کی طرح یہ سب کرنے کے بعد ہم اس انکمپلیٹ لوپ کو بھی کمپلیٹ کر دیں گے اسے بھی بلکل لپس کے ساتھ ہی اٹیج کریں گے اس کے بعد ہم یہ سائیڈ والا فیس ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب ہی نوز پر ورک سٹارٹ کرتے ہیں ایجز کو سیلیک کر کے یہ والا ایج سیلیک کر کے ہم ایکسٹروڈ ٹول یوز کریں گے اسے ہم اوپر کی طرف لاتے ہیں یہاں پر دیکھیں اچھی طرف فٹ نہیں ہو رہا تو اسے فٹ کیسے کریں گے اس کے لئے ایک سیمپل سی کمانڈ ہے وارٹیکس موڈ میں جا کے وارٹیکس سیلیک کر کے وی کا بٹن پریس کرتے ہوئے ہم جو ہے اسے جیسے ہی ڈرائگ کریں گے جس وارٹیکس کی طرف جائے گا لے کر جائیں گے اسی وارٹیکس کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا اسے اس کا بھی ہم ایسے کرتے ہیں لیکن اس کے بعد انہیں مرش کرنا نہ بھولیں ایڈٹ میش میں پڑھا ہوئے مرش کا آپشن اسے بھی مرش کر دیتے ہیں ابھی چیک کرتے ہیں کہ ہمارے جو وارٹیکس ہیں سوری یہاں پر بھی ایک لوپ لینا رہ گیا تھا یہ بھی لے لیتے ہیں اسے بھی مرش کر دیتے ہیں فیسز ہمارے دو تھے جیسے ہم نے مرش کیا وہ ایک ہو گیا ہے ہمارا فیسز سوری وارٹیکس خریقہ بٹن پرس کر کے چیک کرتے ہیں کہ اٹیج ہوئے ہیں اچھی طرح کی نہیں یہاں پر دیکھیں یہ اچھی طرح سے اٹیج ہو گئے ہیں یہاں پر جو وارٹیکس ہم نے لیا تھا اوپر جو لیا تھے سارے اٹیج ہو چکے ہیں سائیڈ ویو میں جا کے ہم اس کی سیٹنگ کیے دیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر یہ نوز والا ایریج ہے یہاں پر ہم ایک لوپ لیں گے تاکہ ہم یہاں سے نوز ٹیل وغیرہ نکال سکیں اسے دوبارہ سے لیتے ہیں اچھی طرح نہیں لگا یہ لوپ یہ ہے جو لوپ یہاں پر ہیٹ کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پر اس نے ٹوٹل لوپ لیا ہے ہیٹ تک پہلے ہم نوز ٹیل بنا لیں اس کے بعد پیچھے ہیٹ کے جو وارٹیکس رہ گئے تھے ان کی بھی ہم الائنمنٹ کریں گے اور سیٹنگ کریں گے اس وارٹیکس کو ہم نے تھوڑا سے ادھر اس لیے کیا ہے کیونکہ اس سے ہی ہم نے نوز کی وہ نکالنے ہیں نوز ٹیل ان دو فیسز کو ہم سیلیک کر کے ایکسٹروٹ کمانڈ یوز کرتے ہیں انہیں بار کی طرف بھی نکالیں گے ایکسٹروٹ کمانڈ کی مدد سے اور یہاں پر یہ خیال رکھیں کہ کیپ فیسز ٹوگیدر ہوں اگر ہم فیسز کو ٹوگیدر نہیں رکھتے تو یہ ہمارے الگ الگ فیسز نکلیں گے مالب اٹیش نہیں ہوں گے یہ فیسز یہاں پر دیکھیں یہ سائیڈ میں جیسے ہم ایکسٹروٹ لیتے ہیں یہ فیسز یہاں پر آگئے ہیں یہ پرابلم ہوتا ہے جیسے ہم سموتھ لیتے ہیں ہماری نوز کی شیف کمپلیٹلی بگڑ جاتی ہے پہلے جو ہے ایکسٹروٹ لینے کے بعد ان فیسز کو بھی ڈیلیٹ کرنا نہ بولیں یہ بھی ڈیلیٹ کرنا لازمی ہے اس ورٹیکس پر ہم تھوڑا سا نیچے بھی کر دیتے ہیں پیچھے بھی گریٹ کے میڈل میں بھی لے آتے ہیں ابھی جو ہے سائیڈ ویو میں جا کے سورک پرسپیکٹی ویو میں یہ والے دو فیسز ہم سیلیک کریں گے اس پر ایکسٹروٹ کمانڈ یوز کرتے ہیں یہ ایریا اس لئے ہم نے ایکسٹروٹ کیا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے نوز ٹیل بنانی ہے یہ نوز ٹیل کے لیے ابھی جو ہے اس کے ہم سیٹنگ کرتے ہیں یہ والے ورٹیکس یو ہے انہیں ہم نیچے کی طرف رول آ رہے ہیں یہ والے ورٹیکس ہم آگے کی طرف کر دیں گے تاکہ راؤنڈ شیپ نظر آئے ہمارے نوز کی اس کو بھی نیچے کر دیتے ہیں اور اس پیچھے بھی کیونکہ یہ نوز ٹیل کا ایریا ہے آپ دیکھیں کہ نوز کا پچھلا ہیسو جو ہے وہ ہماری سکن کے ساتھ اٹھائچ ہوتا ہے اس ورٹیکس کو بھی اندر کی طرف کھیج دیں گے اس کو نیچے ہمارے اندر کی طرف تاکہ راؤنڈ جلسی ہم اسے سمودھ کریں راؤنڈ آئی ہے ہمارے شیپ اسے ہم نیچے کر دیتے ہیں زیادہ یوں چاہے یہ والا سمودھ کر کے دیکھیں سائیڈ ویو میں آکے اپنی ٹیمپلیٹ ایمیج بھی آن کر لیں گے ہم اس کے اندر جو ہے جیسے ہم اسے ایکٹیویٹ کرتے ہیں دیکھیں ہمارے جو ورٹیکس ہیں یہ اچھی طرف پیٹ نہیں ہے انہیں ہم دوبارہ سے پیٹ کرتے ہیں ان کے لائنمنٹ کرتے جائیں اپنی ریفرنس ایمیج کے مطابق یہ والے جو دو ورٹیکس ہیں انہیں پیچھے کی طرف اس لئے لے کے گئے ہیں کیونکہ نوز کا ایریا ہمارا یہاں تک ہے ریفرنس ایمیج میں دیکھیں پروسپیکٹیو ویو میں آکے ہم چیک کرتے ہیں اگلے لیسن میں نوز پر ہم مزید ورک کریں گے